ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ڈیلی ویسس پہ میں آپ لوگ کو ہندی کا ٹیسٹ پروائیڈ کروا رہا ہوں یوپٹر پل ایسی ویڈیو کے ریکارڈنگ کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جون دو جار تیس میں اب یوپٹر پل ایسی ویڈیو کا سمبابت پرکشت تھی جو ہے وہ رکھی گئی ہے تو اس لیے اسی کو آدھار مان کر کے میں ڈیلی وی ویسس پہ آپ کو تیاری کروا رہا ہوں تاکہ آپ کی ایگزام آنے تک ایک بہتر طریقے سے تیاری ہو سکے لیکن آپ لوگ ویڈیو کو سپورٹ نہیں کر رہے میری آپ سے گجاریس ہے کہ پلیس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا سیئر کر دو اور اگر لائک کر دوگے ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا رہے گا چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن دوستو آپ کے سامنے کچھا دس کے چھاتر نے اپنا ڈانو پسٹی دنڈ ماف کرنے کے لیے پردانہ پک کو پتر لکھا ٹھیک ہے اس کا یہ پتر کس ورگ میں آئے گا ارے بھائیہ آبیدن کر رہے ہیں ہم آبیدن پتر ہوگا یہ دوسرا آپسن سے یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہوگا سر کریکٹ ہو جائے گا اپلی کے سن جس کو بولتے ہیں اچھا رہے رام چندریل سکلو دوارہ راچت ہندی سائد کا اعتیاس کا پرکاسن کس ورس ہوا چلدی بتاؤ تو کس ورس ہوا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ورس 1929 میں یعنی کہ اس کوسنس کا چوتہ آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا سادو آ رہے ہیں واق میں سادو کا وچن نردارت کیجئے تو واق میں سادو کا وچن کیا ہوگا بہو وچن کیوں 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 کی اپنے سے بڑوں لوگوں کے لیے بھلی چاہے وہ ایک وچن میں ہو چاہے بہو وچن میں ہو جیسے ماما آئیں گے اگر آپ کے دو ماما آ رہے تو آپ کیا بولوں گے ماماؤں آ رہے ہیں نئی ماما آ رہے ہیں تو یہ بہو وچن کی طرح use ہو رہا ماما سبد ہے نا تو جیسے ہی سادو آ رہے ہیں یعنی کہ اپنے سے بڑوں کا آدھر کرنے کے لیے ہمیسہ بہو وچن کا پریوں کیا جاتا ہے سمجھ گئے یہ ہے ہندی وڑو والا میں اس میں انجن کیسے کہتے ہیں سا 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 ہا یہ سب ہی اس میں انجن کہلاتے ہیں چوتھا آپسنس کریکٹ سودھ ورتنی آپ کو بتانا ہے اچھوڑا آپ کس پرکار سے لکھیں گے تیسرا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا ورتنی کی درشتی سے آپ کو سودھ سبد کا چین کرنا ہے کہ نملے کے طرح سے کون سا سبد سودھ ہے ٹپڑی ایک سودھ سبد ہے چوتھا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا یتھوچت کا سندھی وکچت کیا ہوگا یتھا پلس اچت تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلول کریکٹ ہوگا بڑا آ اور چھوٹا او مل کے آو بنا رہے ہیں اس لیے گھڑ سندھی کا نیم ہے یہ رک بید میں کونسی سندھی ہوگی بڑیہ کوسن ہے تو سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا رک پلس بید یعنی کی پہلا آپسنس کریکٹ اور یہ وینجن سندھی کا ادھا رہن ہے نیتر ہین میں کونسے سماس ہے سماس بگرے کرو نیتر ہین کا کیا ہوگا نیتر سے ہین یعنی کی نیتر اس کے پاس ہے نہیں ہے نیتر سے ہین ہے اور سے کارکچن کا یوز الگ ہونے کے لیے ہو رہا سماس پوچھ رہا تو بیسے ہی کارکچن ہو جائے گا بیسے پادان تطپرس میں جائے گا ٹھیک ہے بہوبری سماس کس میں ہے یہ آپ سے پوچھا گا جائے جلدی سے بتائیے تو لمبو در میں بہوبری سماس ہے جس کا کون ہے گڑیس جی اور جتنے بھی بھگوان کی نامے ہو سب ہی کے سب ہی بہوبری سماس میں آتے ہیں آگمن سبد میں آپسرگ آپ کو بتانا ہے آگمن سبد میں آپسرگ ہوگا پہلا آپسنس کریکٹ کونسا سر پہلا آپسنس کریکٹ سرکار سبد میں کونسا آپسرگ ہے سر اپسرگ دوسرا آپسنس کریکٹ کڑوہاٹ سبد میں کونسا پڑتے ہیں آٹ پڑتے ہیں تیسرا آپسنس کریکٹ کونسا سبد تتسم نہیں ہے تو سہیہ آنسر ہو جائے گا آپ کا آنسو چوتھا آپسنس کریکٹ نملے کے سبدوں میں سے تدباہ سبد کو چہن کیجئے گوسائی ایک تتسم سبد ہے چوتھا آپسنس کریکٹ ڈیٹ کا تتسم سبد کیا ہوگا ڈیٹ کا درست چوتھا آپسنس کریکٹ تدباہ سبد آپ کو بتانا ہے کونسا نہیں ہے راجہ ایک تدباہ سبد نہیں ہے پہلا آپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچٹ کوسنس دوستو آپ کے سامنے راجہ کا جو تدباہ ہوگا نا وہ رائے ہوگا یہ رائے یہ تدباہ سبد ہے راجہ کا ٹھیک ہے کبھی سبد میں کونسی سنگیہ یہ آپ سے پوچھا ہے کبھی سبد میں کونسی سنگیہ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا جاتی بچک سنگیہ دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا کبھی میں جاتی بچک سنگیہ ہریالی میں کونسی سنگیہ بہا بچک سنگیہ تیسرا آپسنس بالکل کریکٹ ہو جائے گا ریکھانتے سربنام کا پرکار چنیت کیجئے یہ کونسا سربنام ہے جیسے کوئی تو ہوگا جو تمہاری سائتہ کر سکے تو یہاں پر انشچے واشک سربنام ہوگا تیسرا اوپسنس کریکٹ کونسا تیس تیسرا اوپسنس کوئی اب پتہ نہیں کون ہوگا تو بس تیسرا اوپسنس کریکٹ نملے کے دمائے سے بیسیشن سبد آپ کو بتانا ہے سبدوں میں سے بیسیشن سبد کونسا ہے پانچمہ یہ کرم واشک میں جائے گا چوتہ اوپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا اب آپ بولو گے کرم واشک میں ارے بھئی نسچت سنکیہ واشک بسیشنوں میں جائے گا ٹھیک ہے نیکشٹ کوسنس آپ کے سامنے میرا جوہر سے ہسی اس باقے میں کس کریا کا سموچے دودھارنے تو یہاں پر اکرمک کریا ہے ایسی کریاں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے بہاری سادن کیا ہو سکتا نہ ہو تو اکرمک کریا ہسنے کے لیے کسی چیچ کیا ہو سکتا ہی نہیں اکرمک کریا وہے لاچار ہے کیونکہ وہے اندہ اس باقے میں کونسا وہے کاران واشک اوے چوتہ اوپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ پہچان چکو گے کہ یہ کاران واشک اوے ہے ٹھیک ہے نملے کے دمیسے اوے سبد آپ کو بتانا ہے اہاں ایک اوے سبد ہوگا بھئی بسمیادی بودھا کبہ میں جائے گا آگ کا پرائے باشی سبد آپ کو بتانا ہے کہ آگ کا پرائے باشی سبد کیا ہے ویس ناور یہ آگ کا پرائے باشی ہے دوسرا اوپسنس کریٹ دوسرا کا پرائے باشی سبد کیا ہوگا بیسر تیسرا اوپسنس کریٹ اسیم کا بلوم سبد کیا ہوگا سسیم پہلا اوپسنس کریٹ بھوگی کا بلوم سبد کیا ہوگا یوگی تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہوگا پکچی پیڑوں پر اپنا فلندہ بلینکس بناتے ہیں صحیح سبد بھرئیے پکچی پیڑوں پر اپنا نیڑ بناتے ہیں تیسرا اپسنس بلکل کریکٹ اپنے فلندہ بلینکس کے لیے لڑنا دھرم ہے اپنے سوائیتو کے لیے لڑنا دھرم ہے دوسرا اپسنس کریکٹ جو چھما کرنے یہ کوئی نہیں ہو واقعہ انسوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا آج ہم میں دوسرا اپسنس کریکٹ جس کا دمن کیا گیا ہو واقعہ انسوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا جس کا دمن کیا گیا ہو اس کو بولیں گے دمت پہلا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بانج کیا جانے پر سب کی پیڑا اس معابرے کے سیرد کیا ہے جس پر بھیتتی ہے بھائی جانتا ہے بھائی چواتھا اپسنس کریکٹ بھائی گتی سام چھنجوندر کیری اس لوکتی کا سیرد کیا ہے تیسری بار پڑھا رہا ہوں یہ لوکتی میں تیسری بار تیسری پریکٹس ایڈ میں آئیے دوبیدہ میں ہونا چواتھا اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا مصر واق آپ کو بتانا ہے کہ کونسا مصر واق ہے تو صحیح آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا سر اس کے پاس جو کچھ تھا بھائی کھو گیا تیسرا اپسنس کریکٹ ٹھیک ہے قومے سے جڑا ہے اس کے اور تھوڑے دور پر بھائی آیا اس لیے یہاں پر مصر واق ہوگا نمیلے کے تمہیں اسے کونسا سندے واشک واق ہے سمبھوتا ساید یہ سبھی سبد آپ کو سندے واشک میں دیکھنے کو ملیں گے دیکھو ساید سبد آگیا یہاں سے پہچان سکو گے سدو سبد کا چین کرنا ہے کہ نمیلے کے تمہیں اسے کونسا سدو سبد ہے کرپیا کھلے پیسے دیں تیسرا اپسنس کریکٹ ہو جائے گا بھاو واشک سنگیہ کا ادھارن آپ کو بتانا ہے کہ بھاو واشک سنگیہ کا ادھارن کونسا ہے دوپ میں چلا نہیں جاتا چوتھا اپسنس یہاں پر آپ کا بھاو واشک سنگیہ کا ادھارن ہے کانو سنی یا کان سے سنی ہے نا اس کا سماس بگرے کرو کانو سنی بات پر یقین مطلب کرو مطلب کان سے سنی سے کارکچن کا یوز جڑنے کے لیے ہو تو وہاں پر کرن کارک تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بھاو واشک سنگیہ کا ادھارن ہے وہے کار میری ہے اس واقع میں کونسا کارک ہے وہے کار میری ہے کار کا سمبند ہے آپ سے سمبند کارک دوسرا اپسنس کریکٹ پرلنگ سبد کا چین کرنا ہے کہ نملے کے تمہیں سے کونسا پرلنگ سبد ہے پانی پیا جاتا ہے جاتی نہیں ہے اس لیے دوسرا اپسنس پرلنگ ہے ٹھیک ہے نملے کے تمہیں سے کونسا سبد استریلنگ ہے تو سیعہ آنسر آب ہے کیا ہو جائے گا سر سندرتہ ایک استریلنگ کا ادھارن ہے دوسرا اپسنس کریکٹ نملے کے تمہیں سے کونسا سندگ دبوت کال کا ادھارن ہے میں نے وہیں سامان رکھا ہوگا تیسرا اپسنس بلکل کریکٹ یہ ہے مکان میرے بھائی کا ہے ریکھانتے سبد میں ریکھان پد جنی ہے یہ ہے مکان میرے بھائی کا ہے یہ ہے سبد ایک سنکیت واشک سربنام بسیشن ہے دوسرا اپسنس کریکٹ نملے کے تمہیں سے ایک ورتنی صدہ ہے جو ورتنی صدہ ہے اسی کا آپ کو چین کرنا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا قویت تری تیسرا اپسنس بلکل کریکٹ ہوگا نملے کے تمہیں سے کونسی بولی پسچمی ہندی کی نہیں ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا عبدی بولی چوتھا اپسنس بلکل کریکٹ ان میں سے کونسی بولی پسچمی ہندی کی انترکت نہیں آتی ہے ارے بھائی تو ہے عبدی یہی آئے گی ہے نا چوتھا اپسنس یہاں پر ابھی آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دونوں میں کوسنس بھائی ہے بس لینگویج جو ہے وہ الگ الگ رکھ دی ہے سمجھ رہے کوسنس آپ کا وہی ہے کیونکہ پسچمی ہندی کی دیکھو بولیاں کون کونسی ہیں برج باسا کھڑی بولی بندیلی حریانڈگی کننو جی عبدی یہ پورو ہندی میں آتی ہے سمجھ رہے اب یہ تو آپ کی آنسر سیٹ آگئی اور میں نے دھیانے بھی نہیں دیا لاشٹ کوسنس پوچھ بھی نہیں پایا چلو پھر بھی میں آپ سے ایک کوسنس پوچھ رہا ہوں کیا جو آپ کی تطلی کی جو رچناکار ہیں وہ کون ہیں تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آپ کے کچھ یا پورے پچاس ایمپورٹنٹ کوسنس جو کی آپ کی آنے والے ایکزام یوپیٹر پل ایسی ویڈیو کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیاہ جرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لاس میں نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت